موسیقی عدب میں ہوں وسط اللہ خان کچھ چیزیں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں عدب کے حوالے سے جیسے نات ہے منقبت ہے سلام ہے نوحہ ہے مرسیہ ہے اور خصوصا جب محرور الحرام کیا جو پہلے دس دن آتے ہیں تو اس میں تواتر سے نوحہ اور مرسیہ کی گفتگو یا ذکر یا خود نوحہ یا مرسیہ کی آواز ہمارے کانوں میں پڑتی رہتی ہے قدع نظر اس کے کہ کون شیعہ ہے کون سننی ہے سب اس محرم کلچر کا حصہ بن جاتے ہیں لیکن یہ پروسس ہے کیا اس کا ارتقاء کیسے ہوا یہ جو اصناف ہیں جن سے ہم جڑے ہوئے ہیں ہوش سمحلتے ہی ان کا سفر کیسا رہا تو پھر ایک خوشخصمتی ہے کراچی میں ایک نابغے روزگار شخصیت ہیں وہ ہمارا ان سے رابطہ ہوا ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب کی اگر میں کتابیں گنوانا شروع کروں تو مجھے خدشہ یہ ہے کہ ایک دو تین چار پانچ نام اس سے رہ جائیں گے لہٰذا اس ڈر کے مارے جو ہے میں نہیں گنوا رہا بس یوں سمجھ لیں کہ آپ فنافل علم ہیں فنافل جوش ہیں فنافل مرسیاں ہیں آپ کا جو ڈاکٹرٹ کا تیسے سے وہ بھی بیسویں صدی میں اردو مرسیے پہ ہے پروفیسر ممتاز حسین کی نگرانی میں لکھا اور غالب ہن اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو رسائی عدب پہ پہلا جو جریدہ ہے سب کانٹیننٹ میں یہ جو رواہت ہے یہ بھی ڈاکٹر صاحب شاید آپ نے شروع کی ہے دیکھیں رسا کا لفظ بہت مظامین میں سے بحث ہوتی ہے رے سین علیہ عام طور پر اس کا تلفظہ لو رسا کرتے ہیں یہ رسا ہے زیر کے ساتھ سے کا نکتہ رسا کے معنی ہے تازیت پرسا گریہ بہت سے لوگت ہمیں اس کے معنی بتاتی ہے لیکن ہے وہی کہ رسا کے معنی مرسی کے معنی گریہ کرنا رونا بین بکا یہ ہم اس کے عام آدمی کے لیے معنی رہتے ہیں اب اگر لوگت کو چھانے تو اس کی دوسری اسطلاحات بھی ترمیان میں آتی ہیں لیکن رو اس کی وہی ہے کہ رسا جس میں درد چامل ہو جیسے انیس نے کہا کہ مرسیہ درد کی باتوں سے نخالی ہوئے درد کے گفتگو سوک کے گفتگو اظہار رنج و غم یہ سب چیزیں جس نظمیں خاص طور سے واقعہ کربلا کی نظم سے مرسی کے تاریخ ایسا نہیں ہے کہ واقعہ کربلا کے بات شروع ہوئی مرسیہ تو پہلے سے ہیں جنب آدم کے زمانے سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے جس بیٹے کا قتل ہوا اس کی آدم میں آپ نے جو کلمات مو سے عطا کیے وہ اب بھی تاریخ میں آگئے ہیں یونان میں جو ہیروز جو ہیں جب قتل ہوئے ان کے لیے جو شاعری ہوئی وہ بھی میرا خواہلے اسی سنہ میں آگئے ہیں ہاں وہی میرا مقصد تھا کہ محدود یا ایسا نہیں تھا کہ اردو مرسیہ کیونکہ کربلا کے حوالے سے آگے ہمارے اردو ادم میں مرسیہ کے معنی یہی لی جاتے ہیں اچھا میں اگر یہ کہوں کہ قصیدے اور مرسیہ میں اتنا سا فرق ہے کہ قصیدہ جو ہے وہ زندہ آدمی کی تاریخ ہوتی ہے اور مرسیہ جو ہے اسی آدمی کی تاریخ ہوتی ہے لیکن وہ اس دنیا میں نہیں ہے ہاں اسی لیے وہ تازیت کا پہلو دیکھیں اور یہی بتاؤں آپ کو کہ ایسا نہیں ہے کہ مرسیہ محض وہ مطلب آنیس کا میں نام لیتا ہوں سب سے بڑے آدمی کا ان کا یہ مثلا ہے کہ مختصر پڑھ کے رولہ دینے کا سامہ ہے جدا یعنی وہ ڈیر سو بند کے مرسیہ میں اگر آپ دیکھیں ہم سمجھ یہ پاتے سات بند آٹ بند دس بند بھکا کے ہوتے ہیں ملنہ وہ تو دوسرے منزلیں تیہ کرتے پہ آتے ہیں تو ایسا نہیں کہ محض اس سے محدود ہو کے رہ گیا ہو اور دوسری مطلب یہ مرسیہ کی اسطلعہ جو ہے اس نے بھی بڑی ایک عجیب خالدہ پیدا کیا ہے وہ جہاں مرسیہ کا نام دیا وہ ذہن میں خیال آئے کہ یہ کربلا اور رونا اور شیعت سے جو بھی کوئی چیز ہے یہی تصابق ہے نہیں جیسے غزل ہے اب غزل کے وہ محدود معنی نہیں رہے وہ تو غالب کے دور سے غزل وہ نہیں ہے کہ محبوب کی تعریف کرنا کہاں ہے غالب کے غزل وہ نہیں ہے تو میں تو کبھی بھی سوچتا ہوں کہ مرسیہ کی خود اسطلعہ مرسیہ حق میں نفصان دے عام آدمی کے ذہن میں آتا ہے یہ تو رونا اور گریہ کا ذکر اس میں ہوگا جبکہ یہ کہاں ہے مرسیہ میں مرسیہ تو دیکھیں پورا پیکیج ہے اس کے اچھا کا آپ نے گائیڈ کیجے گا اگر میں غلطی کر رہا ہوں شاید آٹھ حصے بنیادی طور پر آٹھ یا نو جو ہیں اس کے حصے کہے جاتے ہیں آمیر ضمیر کا نام لی جاتا ہے جنہوں نے یہ حصے کی ہے جنہوں نے جیسے چہرہ سراپا رخصت رجز رزم شہادت بین دعا اچھا یہ تو ہو گئے اب میں چاہوں گا کہ مختصرا آپ مجھے یہ بتائیں چونکہ یہ پیکیج ہوتا ہے مرسیہ اس میں غزل کا رنگ بھی ہے کہیں نظم کی لہر بھی آ رہی ہے کہیں قصیدے کی شکل بھی بن رہی ہے تو چہرہ کیا ہے تو مجھے حصہ رہتا ہے شبلی کے لفظوں کو آپ نے اپنے لفظوں میں کہہ دیا ہے شبلی نے جب موازنے انیس و دبیر لکھی یہ مشہور کتاب ہے تو انہوں نے اس میں یہ بات کہی کہ میں جب لکھنے بیٹھا ہے کوئی تنقیدی کتاب لکھوں تو ذہن میں بہت سے شاید دیکھی غالب گزرے ہیں شبلی کا دور ہے دیکھوں میں لکھا کہ میں انیس کے مرسی میں اس لیے لکھنا چاہتا ہوں کہ مرسیہ میں قصیدہ بھی ہے وہی جو آپ ابھی چاہتے ہیں مرسیہ میں غزل بھی ہے آپ انیس کے بند کے بند پڑھ دیئے جب وہ جو مستقل تعریف کرتے ہیں بلکہ یہاں درمیان میں یاد آگئی تو بات کہوں غزل عورت کا سرابہ بیان کرتی ہے مرسیہ نے مرد کا حسن لکھا ہے اس جمالیات کو لوگوں نے غور نہیں کیا پہلی ہوئی تھی دشت میں ذلف رسا کی بھو جناب علیقبر کے ذلفوں کا یعنی دیکھیں یہ وصلہ میرے نظرین بڑھا امپورنٹ پائنٹ ہے غزل عورت کے حسن کو لکھتی ہے اور مرسیہ نے مرسیہ میں جناب زینب یا دوسرے کریکٹرز کو اس طرح نہیں لکھا جائے گا مرد کی بہت خوصورتی کا بیان ہے کہ پہلی ہوئی تھی دشت میں ذلف رسا کی بھو کچھ بھو تھی گیسووں کی تو کچھ کربلا کی بھو یعنی وہ جوانی وہ شباب نوجوانوں کیوں کہ ان کے وجہات کو لکھنا ہے خیری درمیان میں بہت آگئی تھی تو مرسیہ میں تمام اصنافی صبحان موجود ہیں یہ شبلی کے الفاظ ہیں کہ قصیدہ بھی ہے آپ نے بہت سی فرمایا کہ قصیدہ کا آہنگ بھی آجاتا ہے رسا بھی آجاتی ہے اب دیکھیں سلام ہے سلام کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ یہ ازائیہ غزل ہے سلام تو ہی غزل ازائیہ غزل ہے یہ شبلییں لکھا ہے کہ لکھناوں کے لوگ جو تھے اس زمانے میں کیونکہ غزل کا چسکہ تھا اب جب یہ فضا آتی تھی محرم کی تو کیا کیے جائے تو پھر یہ اتصال پھر کہ سلام لکھے جائے تو سلام موجود صرف تقریباً غزل ہے اگر آپ سلام پڑھیں انیس کے سلام دیکھئے اب ہمارے ہاں نام بر سامنے کے بڑے شاعروں نے چاہے مرسیاں نہ لکھا ہو مگر ہمارا خود پر ٹی وی جو ہے وہ آپ دیکھئے کیا ہوتا ہے محفل مسالمہ احمد عدیم قاسمی اور رجسان دانج احمد فرا سبھی سلام لکھتے ہیں وہ غزل کی تلافی ہوتی ہے وہ ازائیہ غزل ہے اور ایک سے ایک پڑے درود نہ کیوں دیکھ کر حسینوں کو یہ انیس کا مشہور سلام جو ہے خبر لگا رہا ہوں مزامین نو کے پھر انبار خبر کرو میرے خرمن کے خوشا چینوں یہ تو ضرب البسل والی ہے ہاں مشہور شر ہو گیا یا یہ کہ چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے خود انیس کا دیکھئے فیض صاحب نے اسی سے لیا ہے چلی یہ رسم کے کوئی نصر اٹھا گئے چلے تو یہ سلام لیکن یہ کہ مرسیہ میں سب چیزیں ہیں نوہا نوہا ہے سلام سو ہے مرسیہ نوہا بھی ہے سلام بھی ہے غزل بھی ہے مصر بھی ہے اچھا ایک چیز اور میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جیسے جب بھی ہم کہتے ہیں کہ موسیقی تو فوراں جاتا ہے خسرو کی طرف زہن جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں اردو تو فوراں زہن جاتا ہے قلعی کتب شاہ کی طرف سب سے پہلے کہ جی انہوں نے یہ کیا انہوں نے وہ کیا اچھا یہ بھی کہ پہلا برسیہ نگار بعض موقعین کا خیال ہے کہ وہ بھی قلعی کتب شاہ ہیں لیکن اسے جو زمین ملی مرسیہ کی سنف کو اور وہ بھی نائنٹین ایٹین سنچری سے وہ عوض کی سرزویر لکھنو جو ہے اس کا سینٹر کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں چونکہ شیعت کا فروض شروع ہو گیا تھا لہٰذا ہمیں جو کلیسی کی مرسیہ کے نائنٹی پرسنٹ نام ہیں انیس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی وہ سارے عوض کے ملتے ہیں یا کوئی ایسی یا انہوں نے اس سنف کو سنف کو اپنا لیا تھا قربان ہو گئے تھے عاشق ہو گئے تھے مسئلہ کیا ہے اسی لئے یہ تاثر پھیلتا ہے کہ جیسے ہی برسیہ کا نام آتا ہے تو فوراں شیعت کا تصوراتا ہے ہاں دیکھیں لیکن اب ایسا نہیں ہے کیونکہ اب انسانی تقاضے بڑھ گئے ہیں اس وقت تو تھا اچھا اس وقت اگر آپ جس کی بات کر رہے ہیں برسغیر کی اس نے یا تو مسلمان مرسیہ نکار موجود ہیں جنہیں آپ کہہ دیئے عقائد ان کے شیعہ تھے یا ہندو ہیں ہندو نے بہت مرسیہ دکھے اس زمانے میں بڑے بڑے نام میں چننلال تو مسترن ناموں میں آتا ہے چننلال دلگیر اچھا یہ جو ہے کہ گھبرائی کی زینب یہ چننلال دلگیر ہی ہے دیکھیں میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اس میں تحقیق میں اختلاف ہے دیکھیں ان کا نام زادتر لیا جاتا ہے زادتر لیا جاتا ہے ہمارے پاکراچی کے نور احمد میرٹی نے ایک کتاب ابھی ترتیب دی تھی مرہوم نے غیر مسلم شورہ کے مرسی ہے بہت زخیم کتاب ہے تو مطلب یہ کیونکہ امام حسین تو کسی کی میراس نہیں رہے اس کو دیکھیں فیض صاحب اگر آ جاتے ہیں یا صادقین آ جائے یا مستوہ زیادی آ جاتے ہیں ہمارا اہد ان سے اسے بلند ہو گیا ہے کہ وہ اس کو لکھنے والے اس نظریہ کے آدمیوں ایسا نہیں یہ جو ہم کہتے ہیں کلیسیکل ہمارے جو شورہ امیر صاحب سے لے کے اور اقبال تک انہوں نے مرسیے پہ کتنی توجہ دی دیکھیں پہلا نام تو میں سمجھتا ہوں اور لیا جائے تو آپ میں بھی قلی قطب شاہ کا ایک برحان الدین جانم تھے جن کے بارے میں جدید تحقیق ہے کہ وہ پہلے شائر مرسی کے اس میں اگر نہ علجا جائے تو اب اگر اسادزہ علیں تو بہت بڑا نام تو میر کا ہے اور میر کے خود مرسیوں کی پوری جلد ہے میر کی میر کی غزلیں تو سب کے زبانوں پر ہیں لیکن میر کی پوری ایک سمجھئے کلیات ہے ایک طرح کی جو ڈاکٹر مسیح و زمہ نے اس کو ایڈٹ کیا تھا اور سعودہ ایک بہت بڑا نام ہے سعودہ نے تو بلکہ اجتہاد کیا سعودہ کو میں کہتا ہوں بہشیر صاحب کے مرسیہ کے شاعر جو ہیں وہ خود مرسیہ کے نقاد ہیں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ تنقید نگار تو ہمارے ایک الگ شخص ہیں کہ یہ اعتشام حسین ہیں یہ شبلی ہیں یہ ہمارے دور کے پروفیسر مجتبہ حسین ہیں ممتاز صاحب ہیں خود مرسیہ نگار نقاد ہیں انیس کے درجوں اور نصرے آپ کو بتا دوں جو مرسیہ کا ایک پورا دستور ہے یہ میں نے پڑھا تھا شروع میں مرسیہ درد کی باتوں سے نخالی ہو گئے یا یہ کہ لفظ گنجلک نہ ہو مغلق نہ ہو تاقید نہ ہو یہ سب بقیتہ وان نہیں ہے سعودہ نے ایک عجیب کمالی کیا کہ انہوں نے پہلی مرتبہ اپنے دور کے مرسیہ نگار پہ اعتراض کیا اور یہ کہا کہ کیا تم نے مرسیہ کو رونے پیٹنے کا محور بنا دیا میں انہی کے الفاظ دور آ رہا ہوں کہ مرتبہ در نظر رکھ کر مرسیہ کہے نہ کہ برائے گریہ عوام اپنے تہیم محفوظ کرے وہ کہتے ہیں اس کو عدب بناو چنانچہ ان کے دور میں ایک میر گھاسی شروع میں لوگ اس کو میر تقیمیر سمجھتے تھے اس کے مرسیہ بھی یہ ہوتا تھا کہ مرسیہ پڑا اور ایک جس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں کہ پٹس پڑ گئی ملیز اُلڑ گئی جناب تو وہ کہتے تھے سعودہ کی یہ مرسیہ نہیں ہے سعودہ بڑا نام تھا چنانچہ سعودہ کی مرسیہ ہیں جو بہت عدبی ہیں اور بہت اس میں زندگی ہے تو سعودہ اس نے پہلا نام ہے خود دبیر نے جو مرسیہ رکھے یا بعد میں جو لوگ آتے رہے خود مرسیہ نگاروں طویل سنف ہوتی ہے سو ڈیر سو بند تو اس میں ایسے ایسے بند آتے رہتے ہیں نمک خانِ تقلمِ فزاد میری ہنیز کا مشہور مرسیہ ہے پانچ میں پشت ہے شبیر کے مدائی میں درمیان میں وہ مصرے آتے رہتے ہیں جسے اگر ایک تحقیق کی جائے تو وہ بقاعدہ مرسیہ کے بارے میں ایک قسم کا تنقیدی رویہ بن جاتا ہے آپ نے جیسے کہا کہ ظاہرِ بری سغیر میں تو آیا اس سے پہلے عربی میں بھی جیسے آپ نے کہا ہمیشہ تو وہاں سے کس طریقے سے یہاں پہنچا صاحب بڑا اپنے بندہ سوال کے دیکھئے واقعہ کربلا تو عرب نے ہوا عراق میں تو اس کا مطلب عراقی عربی شاعری تو زیادہ شولہ فشانی ہونی چاہیے اور اگر دوسرے حوالے سے دیکھیں تو ایران تو اور بڑا مرکز بنتا پرشین جی ہاں تو یہ کیسے ہو گیا تو اس سے پتا چلا کہ ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں یہ سوال پر ہوتا ہے آخر ہندوستان لکھنوں میں پہنچ کر یہ قیامت کیوں آگئے کہ مرسی و چار چان لکھ گئے وجہ یہ کہ آپ اب بھی ایران کا مرسیہ پڑھیں اور دلی کے کانوں پر جھوٹ نہیں رہنگی بلکل آپ آج بھی فارسی مرسیہ پڑھیں آج لگا لیے چینل فارسی مرسیہ بین و بکا ہے اس کے علاوہ ایک لفظ نہیں ہوتا ان کے اب بین ہے بکا ہے اور اس سے آگے نہیں بڑھتے ہو عربی مرسیہ میں بھی یہی چیزیں ہیں جب لکھنوں پہنچا تو انیس کو تو ایسا لگا جیسے کوئی موجودہ ہو گیا اور انہوں نے جو اصل میں جو کام کیا وہ یہ کہ انہوں نے مرسیہ کو انسانی رشتوں کی شاعری بنا دیا یہ اچھا دیکھیں آپ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ جو ہم اپنے سماج سے اس کو جوڑے رکھیں ہماری جو تحذیب ہے ہم لوگ جو بیٹھے ہیں ہمارے بھائی بہن چچا مامو بھتی جا بھان جی یہ سارے ایسے کربلا میں موجود تھے انیس نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا ونہا واقعہ کربلا تو ایک مختصر لگا لیے چار اور ہم اپنی روز بنا گفتگو میں مطلب کہ اگر انیس کے بسرے بولتے ہیں مطلب کہ ایک اس لیبل پر لے آئے کہ ایک انسان اس کے ساتھ ریلیٹ کرسکے کہ اپنا رشتہ جوڑ سکے کہ جی میری بھی زیادہ وہ جو دیکھیں یہ عربی اور فارسی جبکہ محتشم کاشی کا مرسی ہے جس کا ذکر شبنی نے کیا ہے لیکن وہ انرجی اور وہ قوت وہ تعوانائی اس میں تھوڑی انٹیلیکچول لیبل پر آ جاتے ہیں ہاں بس وہ سر سری اتنے زیادہ نہیں ہے اب بھی عرب سے جو چیزیں آتی ہیں عربی زبان میں وہ بات نہیں ہے فارسی میں نہیں ہے جب اردو میں آیا تو جیسا کہ شروع میں وہ سر صاحب اتا رہے تھے کہ ایک تو وہاں کے بادشاہوں کا عقیدہ انہوں نے اس کو بہت فروغ دیا اور پھر یہ کہ لوگوں میں جوش تھا زبان سے ایک محبت پیزی حیدر آباد دکن کی اپنی کلچر تھا اپنی زندگی تھی تو وہاں ان چیزوں کا بہت فروغ ہوا اور خود مرسیہ کی صرف نے اردو زبان کو کتنا امیر کیا یہ بہت بڑا کام ہے ہمارے پاکستان میں جو ترقی اردو بورٹ تھا آباد میں اردو ڈکشنری بورٹ بن گیا جس میں جوش صاحب اور نصیب ممروی صاحب رہے اس میں آپ لوگاں دیکھ رہی ہے بائیس جلدے ہیں بہت زبان کا سرمایہ موجود ہے کیونکہ انیس سے بڑا کم زبان والے ملیں گے انیس کو اگر آپ دیکھئے تو بے تاشتر زبان کی خوبی اور نفاست اور کمال ہے وہ تو انیس کے آنکے دیکھیں میں سمجھتا ہوں جب آپ نے سوال کیا تھا یہ عربی اور فرسی کا یہ ہندوستان کا سماج ہماری گھر کی زندگی ہماری رشتے ناتے کہ پویٹلی اس چیز کا نام ہے کہ امیجنیشن ہے اس کو پینٹ کرتا ہے وہ پویٹک لائسنس نام کی بھی چیز ہے نا برکل دیکھیں یہاں رنگ ہے کچھ رنگ لکھے ہوں میں ایک تصویر بناتا ہوں لیکن جب صادقین اس کو پینٹ کریں گے تو دوسری دنیا ہو جائے گی تو اسی طرح جب انیس سے اس کو پینٹ کرنا شروع کیا یہ برکل ٹھیک ہے کہ وہ ہو بہو اگر ہو بہو لکھا گیا تو وہ پویٹری نہیں ہے وہ شاعری نہیں ہے نہر پر چل رہی ہے پنچکی یہ شاعری نہیں ہے تو انیس کا یہ ہے کہ انیس نے اس میں پھر شاعری کو ڈالا انسانی رشتوں کو ڈالا اور انسانی رشتوں میں بڑی طاقت ہے دیکھیں ہم جو گریہ کرتے ہیں کہ ایک شاہ جس کا انیس کا دل صاحب اولاد سے انصاف طلب ہے جس کا جوان بیٹا کسی ٹارگٹ کلنگ نے کئی مارا جائے تو جب وہ مرسیہ سنتا اس سے برداشت نہیں ہوتا تو ہم اس کو اپنے رشتوں سے جوڑ لیتے ہیں کہ یہ عباس ہیں یہ علی اکبر ہیں یہ زینر رہی ہے انیس نے اس سے فائدہ اٹھا کر بہت ہی خوبی کے ساتھ ان رشتوں میں چار چان لگا دی یہ بہت آگے لے گا ہے مرسیہ کو اچھا ڈاکس صاحب یہ جو اتنی زخیم ماشاءاللہ تیسے صاحب کا پی ایج ڈی کا بیسویں صدیہ اور جدید مرسیہ یہ مرسیہ قدیم کہاں پر رک جاتا ہے اور کہاں سے جدید کی سرہ شروع ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں صاحب جہاں سے ہماری زندگی قدیم سے جدید سے داخل ہوگا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ عدب اور سماج تو ساتھ ساتھ ہیں جب زندگی بدلی زندگی کے رویہ تبدیل ہوئے تو یہاں ایک بات آپ نے پلچی کربلا وہ ہی ہے لیکن اقبال کی کربلا دوسری ہے جوش صاحب کیا کربلا دوسری آتی ہے فیض صاحب کسی اور اندازہ کہاں قاتل بدلتے ہیں فقط چیرے بدلتے ہیں تو بات یہ کہ وہ کیونکہ دور بدل گیا ہے اور یہ ٹرنگ پائنٹ ہے ہندوستان میں انگریزوں کی حکم سرسید آ گئے اور تیذب الاخلاق رسالہ آ گیا اور محمد رسال آزاد حالی شبلی پوری دنیا پلڑ گی خطوط غالب دیکھی ہے اس میں کس طرح زندگی ہو لکھا گیا ہے تو اس بدلنے سے یہ ہوا کہ فکر بدل گئے ذہن بدل گیا تو کربلا کے واقعے میں میں ایک بہت احتیاط کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں مذہبی اصناف میں مرسیہ ایسی آگے چلا گیا کہ مرسیہ سیاسی شاعری ہے بہت بڑی سیاسی شاعری ہے مرسیہ سماج ہے سیاست ہے عمرانیات ہے موجود دور کی حکومتوں کا علامتی طور پر تذکر آئے تو مطلب ہی کہ وہ دور کے ساتھ ساتھ بدلتے چلے گئے اور یہی سے دیکھیں ہم جدید غزل کہاں سے آ جاتی ہے تو جدید جب احساس بدل گئے رویہ تبدیل ہو گئے نئے انداز سے سوچنا جانے لگا معاشرے میں صداقت کی تعریف کچھ اور ہو گئی جو شاپ کے بارے میں بتائیے جدید مرسیہ کا بیسویں صدی میں سب سے بڑا سمبل مگر ہے لیکن ہمیں تھوڑا سا پہلے جانا پڑے گا اور ایک بہت بڑا نام رہ جائے گا ضروری ہے کہ وہ نام مرسیہ کا نام ہو وہ ہے اقبال کا نام اقبال اٹھارہ ستتر میں پیدا ہوئے ہیں اور اقبال بلکل صدی ختم ہو رہی ہے اقبال کے کربلا دوسرے انداز سے اس کا اتنا چرچہ چاہے نہ ہو رمز قرآن آز حسین آمو اختیم میں نے قرآن کے رموز حسین سے سیکھے ہیں یہ اقبال کرے ہیں اور نکل کر دیکھیں مرسیہ صاحب کتنی عجیب بات ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری یہ اس دنوانے میں کہا جارہا ہے یہ تم کیا محدود ہو کے رہے ہو خانقاہوں سے بات نکلو اب دیکھیں یہ پولٹیکل ایک انگریس کیونکہ موجود ہے اور ایک آزادی کا تصور سامنے آتا ہے تو اقبال کی شائری کو تو اقبال اگرچہ مرسیہ کا شائر نہیں ہے لیکن اقبال کیا بے پناہ اس کا رجال ہے ان کی فارسی مسئلویاں اور ان کی شیر تو بہت زیادہ بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن اس زمانے میں کوئی حیدر کررار بھی ہے وہ کہتے ہیں اس خیبر کو چھوڑو آج کی بات کرو ہمارے آج جو مسائل ہیں یہ امام صاحب اقبال نے تو بہت کمال تھا اقبال سے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں میں مجھ سے بھولا ہوں گرچہ ہے تابدار ابھی یعنی یہ اقبال کیا بہت جوش صاحب جو ہیں وہ اقبال سے سمجھی بیس سال عمر میں چھوٹے ہیں جوش یہ ہے کہ ایک بڑا نا اب پھر تقاضے بدل گئے لیکن انیس سو آجاتا ہے انیس سو چھے میں مسلم ڈیگ بن رہی ہے سیاسی تقاضے ہندوستان کے تبدیل ہو رہے ہیں جوش صاحب نے مرسیہ جو لکھا تو اس کو انگریز کی جو ہم محکوم تھے وہ جوش صاحب کو بہت ہارنڈ کرتا رہا ان کی اشاری بھی یہی ہے تو انہوں نے جو واقعہ کبھا لکھا میں ایک بات ارز کروں آپ کے سامنے کہ جوش صاحب سے ایک انٹرویو میں نے جسادت کی تعلیم تھا میں نے ایک انٹرویو کیا تھا جو افکار میں سہبہ لکھن میں شائع کیا تھا کہ جوش صاحب آپ مرسیہ کی طرف کیو آئے انہوں نے کہا بھی محرم کی ساتھویں تاریخ تھی تو مرسیہ انگریز مسٹر بر نے کہا انیس سو چالیس کہ جوش صاحب آپ حسین ابن علی کو جانتے ہیں تو جوش صاحب نے کہا کہ آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ نے کچھ کیا نہیں انہوں نے کہا کیا ملتا ہے کہ کہ اگر مٹھی بھر مسلمان حسین کی اسپریٹ کو سمجھتے تو بریٹیش امپائر ختم ہوتا ہے تو انہوں نے لکھا کہ میں یہ سوچ کے مرسی کے طرف آیا اور ان کا مشہور مرسیہ حسین انقلاب جبکہ جوش صاحب کوئی روایتی مذہبی آدمی تھے ہی نہیں لیکن ان کا مرسیہ حسین انقلاب اچھے اس کے لیے روایتی مذہبی انسان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ واقعہ کربلا بھی اگر آپ دیکھیں اگر آپ موڈرن کانٹیکس میں بھی دیکھیں تو ایک پولٹیکل سٹرگل بھی ہے بلکل اور ایک حکومت کے لیے بھی سٹرگل ہے اور ایک آمریت اور ٹرنی کے خلاف بھی ایک سٹرگل ہے تو یہ تو ایک ایسا باقیہ ہے کہ آپ ہزار سال بعد بھی ہاں اتنا ہی اپلائے کرے گا جتنا آج کرتا ہے جتنا شاید دسویں صدی میں کرتا ہے بلکل بلکل آپ دیکھیں کہ ایک نام یہاں رہا جا رہا ہے برسی صاحب وہ ہے مولانا محمد علی جہور کا اس وقت ان کے قتلے مشہور شیر قتل حسین ہر شخص کو یاد ہے اصل میں مرگی یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے یا ان کا شعر کے فرصت کسے خوشامد شمرو یزید سے اب اددائے پیروی پنجتن کہا تو یہ خوشامد شمرو یزید یہ بریڈیش امپائر ہے کہ ہم ان کے خوشامد کرتے ہیں تو یہ انیس سو سولہ میں بتائیے شاعریہ آ رہی ہے اچھا ایک چیز کا ڈاکٹر ہلال نقوی جو ہے یہ انٹرویو ختم بھی ہو جائے کبھی ذکر نہیں کریں گے کہ جدید مرسی کا ایک بہت بڑا نام خود ڈاکٹر ہلال نقوی بھی ہے ٹھیک ہے آپ نے جو ہے آپ کوئی ذکر کرنا پڑے گا جس آپ نے مرسی لکھے میں یہ چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو آپ کا مرسیہ مرسیہ چھاپے ہیں انہوں نے کچھ تھوڑے سے جس میں ایک ہے چراغ اس کا میں نے ایک صفحہ نکال رہا ہے اچھا میں جو بھی صفحہ نکال لوں گا ظاہر ہے اس سے کچھ نہ کچھ تو ملی جائے گا تو میں نے ایسے ہی ایک صفحہ نکال لیا اگر یہ آپ پڑھ دیں یہاں سے یہاں تک بغیر چشمے کے تو کیا کہنے مزہ آ جائے گا لیکن جی کیونکہ یہ درمیان سے رہا تو درمیان سے ہی تو میں نے نکالا ہے میں نے اب کیونکہ اس کا پس منظر لوگ کے سامنے نہیں ہے ہاں ہمارے سامنے تو اگدم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ گفتو کہاں شروع ہوئی لیکن انشاءاللہ اس کے پس منظر کی ضرورت نہیں ہوگی بس آپ یہ پڑھ رہے ٹھیک ہے چراغ جو ایک آن اچھا یہاں اب بات آپ نے کہل لی تو میں نے در آباد کو یہاں پتر آن لیکن ایک پس منظر بتا دوں جدید مرسی میں بھی ایک طریقہ تو موضوعاتی مرسیوں کا ہو گیا موضوعاتی مرسیہ بنے گئے انجمہ نے پنجاب کے جو مشاعرے اٹھادہ چہہتر میں حالی کے دور میں ہوتے تھے اسے موضوع دیا جاتا تھا انیس کا مرسیہ کا موضوع نہیں ہے آمد اے کربلا کے نیستہ میں شیر کی یہ موضوع ہے اچھا پھر بعد میں موضوع شروع ہو گئے ساری نظمیں اقبال کی موضوعات پر ہیں تو ہم لوگ بھی جو کہ جوش صاحب وغرا کے بعد ان کے شاگردوں میں ہم نے پیروی کی ایک موضوع اختیار کر لیا ہم نے کہ آج کا مرسیہ میں اس موضوع پڑھوں گا تو میں نے ایک چراغ تصور ذہن میں یہ کہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ چراغ ہی ہوتا ہے گھر کا تو اب یہ ہمارے انہوں نے ہمارے دوست نے بڑا عجیب بند نکالی ہے اب میں چراغ کے تعریف کر رہا ہوں وہی چراغ مٹی کا بنا ہوا اور اس میں لوہ ہے دیکھو کہ یہ چراغ جس کی سپر ہے لوہ دیکھو کہ یہ چراغ کہ جس کی سپر ہے لوہ ذات پر ہے ظلمتوں کی محافظ مگر ہے لوہ آندھی کے وار ہے کہ برستی ہیں چھینیاں لیکن انا فروض ہر ایک بام پر ہے لوہ اس کا جو یہ ثبات ہے صبر و یقین پر یہ لوہ نہیں چٹان کھڑی ہے زمین پر یہ لوہ نہیں چٹان کھڑی ہے زمین پر تنہا جو ہے چراغ ضرر بھی ہیں حملہ ور ظلمت نشان بشکل دگر بھی ہیں حملہ ور ہر رخ سے ٹوٹتی ہیں دھندلکوں کی برچیاں ہر رخ سے تیرگی کے تبر بھی ہیں حملہ ور دیکھو یہ عرض کرتا چلو کہ اب یہ ہم کربلا کی طرف جا رہے ہیں خاموشی سے ذہن میں میرے یہ تھا جو ہر شب واقف ہے کہ امام نے شبعہ شور چراغ کو بجھا دیا تھا کہ تمہوں کی چہرے نظر نہیں ہے جو جانا چاہتا ہے چلے جائے تو شاعر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ موضوع یہ خریب جا رہے ہیں ان یوریشوں میں رخ ہے مگر کب پھرا ہوا لو دے رہا ہے لشکر شب میں گھرا ہوا کہ چراغ لشکر شب میں گھر کے اب یہ جدی مرسی میں ہمارے بستر صاحب نے یہ سوال کر لیا کہ اسی بات میرے بارے میں آگئی وہ اچھا ہی لگتا کہ میں خود موجود ہوں اور میرے مرسی کا ذکر اس طرح ہو لیکن یہ کہ ایک سلسلہ ہے جدید حید کے لوگوں کا جوش صاحب کے بعد سگید علی رضا کا نام آیا نسین ارویش صاحب آئے مصطفی زہدی نے کمال کا مرسی لکھا ہے یعنی حد یہ کہ مصطفی زہدی جو نظم کا بہت بڑا شاہ ہے جی بلکل تو مصطفی زہدی چالیس سال کے وقت میں ظاہر ہے ان کا کچھ یاد ہے یہ بند دیکھئے تیغوں کا جوہر جل گیا جھنکار باقی رہ گئی سہلاب کا رخ مڑ گیا دیوار باقی رہ گئی شام وفادارانے تاکو تاکو دار باقی رہ گئی صبح آزان سیدے عبرار باقی رہ گئی بہے دیکھئے سکرات کے ہوتوں کو چھو کر زہر قاتل مر گیا کیلوں کا چھوٹا پن سلیبوں کو نمائع کر گیا اب دیکھئے کیسا ہاں دیکھئے ایک میں بتاؤں ان کے ہاں مسائب اس طرح نہیں آتے جدید عہد کے لوگ کے یہ بیت تو میں کہتا ہوں کہ زبانوں پر ہے مرسی کے لوگوں کے جس ہاتھ سے تھپڑ پڑے وہ ہاتھ ایک کردار تھا جس ہاتھ سے تھپڑ پڑے وہ ہاتھ وہ ہاتھ ایک کردار تھا عارض سکینہ کے نتھے تاریخ کا رخصار تھا تو اب جدید لوگوں نے اس کو برکو بدل دیا ہے اب نہ یہ کسی فرقے کی شاعری ہے نہ بلند تر ہو گیا دیکھئے بیستر لوگ کون ہے علی سردار جعفری نے مرسیہ لکھا کیفی آزی مرسیہ لکھ رہے ہیں ترقیب اس طرح تحریک کے بڑے بڑے نام ہیں انہوں نے مرسیہ لکھے تو مرسیہ ان چیزوں سے بلند ہو گیا کہ وہ جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس کے لیے کسی مسئلہ کیا اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ انسانیت سے بلند جب آدمی ہو جب آدمی انسانیت کا نمائندہ ہو جائے تو پھر وہ ان چیزوں سے آگے چلے مشکل سنف ہے اس لیے میں سوچتا ہوں آج کہ میں کون سے نام ہیں جو آج لکھ رہے ہیں تو میرے ذہن میں یہ میری جہالت بھی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے میرا کمیلیکیشن نسل سے نہ ہو مگر مجھے نام نہیں آیا مشکل ہے بہت سوچنا پڑے گا لیبر آف لف ہے یہ یعنی مسدس کی فارم میں اس لیے بڑی ایک قطعہ لکھنا مزاغ نہیں ہے اس کے ساتھ ہی یہ مطلب انہوں نے بات چھیڑی ہے تو یہ میری ذہن میں بھی آ رہا تھا کہ اب ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور تبدیل بھی ہوتا رہا ہے جیسے آپ نے ابھی بیان کیا ہے اب کہاں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اب وہ بات یہ کہ مرسیہ کا ایک تقاضی جو تھا کہ وہ کرسی پہ یا ممبر پہ بیٹھ کے پڑھا جاتا تھا سامین سامنے بڑھتے تھے یہاں تھا کہ فیض صاحب نے ایک بارہ بند کا مرسیہ لکھا تو وہ لاہور میں ایک جگہ کوئی لوگ جمع کیے گا فیض صاحب نے اس کو پڑھا وہ فیض صاحب کی تو مرسیہ پڑھنا نہیں آتا تھا یعنی پڑھنے مرادی کہ ان کا اسلوب بہت سادہ تھا بخاری صاحب پڑھا کرتے ہیں زڑے بخاری ایک اجتماع ہوتا تھا ڈالٹر یاور عباس کا گھر جو تھا وہ مرکز تھا جس میں کراچی کے تمام شاعر تمام عقائد سے بلندتر ہو کر آتے لے گی مرسیہ اب میں سوچوں کی ممبر پر کم ہوتا جا رہا ہے میڈیا آگیا ٹی وی پڑھا جاتا ہے اور مرسیہ میں نصری نظم میں مرسیہ لکھا جا رہا ہے طویل نظمیں ہیں یا نصری نظمیں ہیں سب ہی لکھ رہے ہیں کوئی شاعر مجھے ایسا نظر نہیں آتا کہ سر میں ہے نوکے سنہ احمد عدیب قاسمی جس میں پیکا پیکا یہ کیا کس کی شہدت ہے یہ کہ آسمانوں سے صدا آتی ہے انسان انسان تو وہ تصور بدل گیا جیسے آپ بتا رہے ہیں اب یہ کہ یہ چیزیں عدبی پیرائی میں آگئی ہیں زیادہ اچھا یہاں عدبی پیرائیہ میں نے کہہ دیا تو میں ایک بات کہتا ہے چلو وہ مرسیہ مر جائے گا وہ مر رہا ہے جو صرف تبلیغ ہے جن لوگوں نے مرسیہ کو تبلیغ بنا دیا یہ مرسیہ کے ساتھ بڑا ظلم ہے کہ آپ اپنے عقائد کی تشریر کر رہے ہیں تو مجھے آپ کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے میں کسی بڑے عالم میں کسی عالم کو پڑھوں زائر ہے اگر وہ دیکھیں انیس کے بارے میں مشہور ہے کہ سینہ بسینہ ہی ہے کہ انیس اپنے بھائیوں اور شاگردوں سے ایک سر مرسیہ کے کہتے تھے کہ یہ جو امامہ ابا کے لوگ ہیں یہ بہت محترم ہیں لیکن ان سے دون ہے یہ عدب کے بارے میں عدب کو اس طرح اختیار نہیں کرتے اچھے تو اس طرح تو ڈاکٹر صاحب اگر میں درست سمجھنا ہوں اگر میں نہیں سمجھ رہا تبلیغ میں بتا دیں اس طرح تو پھر مزید محدود نہیں کیا جا رہا مرسیہ کو اگر صرف تبلیغ یہ جو اپنی بولنے کی تبلیغی مومنٹ دیکھیں مرسیہ جہاں تبلیغ تو وہ محدود وہ مرسی ہوگا ہے وہ ان کی زندگی اتنی نہیں ہے وہ عدبی گفتو میں اتنے ان کے نام نہیں آتے تنقید ان کو مونی لگاتی اسی ہی کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ مر جاتے ہیں اور جنہوں نے ذرا اس کو دوسرے دائرے میں لکھا اور اس کو عدب کے ساتھ چنانچہ ابھی ایک کتاب میں نے دیکھا لگنے تو شائع ہوئی اردو کے عدبی مرسیہ کتاب کو انوان یہ ہے کہ جن میں عدب دیکھیں انیس ایک بڑا نام ہے اور بہت سے نام مر گئے عدیب انیس کو پڑھائے بغیر نصاب ان میں کا مکمل نہیں ہوتا کہ انیس کو پڑھائے جائیں انیس کیا لکھتا ہے کیسے لکھتا ہے تو عدب ہی مرسیوں کی زندگی ہے اور جنہوں نے مرسیوں تبلیغ بنا دیا وہ مرسیہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا ہے وہ مونی کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے ہاں اس میں اتنی زندگی نہیں ہوتی ہے آخر انیس کی اتنی آجات تک انیس کیوں زندہ ہے کیونکہ انیس نے اس کو عدب کے دائرے میں دیکھا کسی اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں کہ وہ کس مسئلہ کیا ہے دیکھیں شبلی جیسا آدمی شبلی انیس کے ہم عقیدہ نہیں ہے شبلی ڈیوبند کے فارغ تحصیل آدمی ہے اور شبلی کتابیں دیکھئے مذہبی پرائے میں کیسے کیسے ان کی کتابیں ہیں لیکن وہ انیس کے عاشق تھے وہ کہتے ہیں اس آدمی نے زبان اور بیان اور اصحار میں کمال کیا ہے زبان کو بہت لے کر وہ آگے آئے کیونکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں جو مرسیہ تبلیغ کے وہ تبلیغ کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے مرسیہ ان کے ساتھ ختم نہیں ہوگا ہاں مرسیہ مرسیہ دیکھئے اسین ہی ختم ہوگا مرسیہ کہ موضوع بہت بڑا ہے مطلب واقعہ کربلا جو ہے میں کہتا ہوں امام حسین کے ذات جو ہے کسی واقعے کی عظمت کا اندازہ بسل صاحب اس طرح نہیں کرتے کہ اس میں کتنی لاشیں گریم کتنی باروت نے کتنے لوگ جتا دیا یہ دیکھا جائے گا کہ اس واقعے نے صداقت کے کتنے باب لکھے اور امپیکٹ کیا ہے کیونکہ اگر اگر ڈاکٹر صاحب بھی بات کو آگے لے جائیں آپ آپ کو لاکھوں واقعات ملیں واقعی ملیں گے تاریخ میں جس میں لاکھوں لوگ جاید اس سے بھی زیادہ بے دردی سے مارے گئے لیکن ان کا وہ امپیکٹ نہیں جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک سر لگ گیا ہاں ہاں مطلب تاریخ میں جائیں وہ جوش صاحب کو جو مشہور بنے کہ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم دشتِ سوات و عزم ہے دشتِ بلا و غم صبرِ مسیح و جورتِ سقرات کی قسم اسرا میں ہے صرف ایک انسان کا قدم جس کی رگوں میں آتشِ بدر و حنین ہے جس سورما کا اسمِ گرامی حسین ہے مطلب وہ اس سے بلد ہو گئے اور لکھنے والوں کو پہ دیکھیں کہ وہ ان چیزوں کو ماننے والے ہی نہیں ہیں یہ جو تقسیم ہیں انسانوں کی تو تبلیغی مرسیہ تو وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے تو عدب اور زبان کی توانائی اور احساس کی گرمی یہ لکھواتی ہے نہیں بلکل لوگ کچھ چیزیں ہیں اب دیکھیں آپ اگر ہم مطلب چھیا سندی تو چھوٹی بات اگر ہم عالم اسلام سے ہی آگے نکلیں اگر ہم کوئی دنیا کو دیکھیں تو حضرت امام حسین کے جو واقعہ واقعہ کربلا یہ بھی آپ دیکھیں گے یہ بھی آپ دیکھیں گے اور مطلب اگر محال میں یہ تھوڑی سی عجیب شاید ہو اسلام کا موازنہ کرنا لیکن مشال کتنا ہزاروں لوگ مارے گئے آپ کو ان کا نام یاد آتا ہے زینب کے کیس میں بھی اس طرح کہ ہزاروں لڑھ بلکل ہے اور بیدربی کے ساتھ آپ کو ان کا نام کیسی آد آتا ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں پتہ نہیں کیوں پتہ نہیں کیسے become part of the popular's imagination مرسی اپنا رستہ بنا پائے گا اس جو حالیا جس طرح صورت حال زائر ہے ہمارے معاشرے میں باقی جگہ بھی تنظر بھی آئی ہے میں سبھتا ہوں میں سبھتا ہوں بشتر صاحب کیونکہ آج کی جو روح ہے وہ سیاسی فکر ہے سیاسی روی یہ بہت اہم ہو گئے اور کربلا کا مرسہ ہے کہ اس میں سب باتیں بہت آتی ہیں جوش صاحب کی بیعتیں فکر حقصوز جہاں کاش نہیں کر سکتی فکر حقصوز جہاں کاش نہیں کر سکتی کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی جوش صاحب نے اسی سے بہت آتی ہیں کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگے بانوں سے کوئی کہہ دے لیکن یہ بہت کھلی باتیں ہیں کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگے بانوں سے کربلا ایک آبادی جنگ ہے سلطانوں سے تو مطلب یہ بیٹر جو آیا ہے نا تو مرسیہ آپ سیاسی پرہے میں لگا رہے گا مجھے مطلب ہے مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ مرسیہ پر ارسٹ بھی ہو سکتی آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں تو میں آپ سے بات کروں ریڈیو پرستان میں ہوتا تھا مرسیہ ریکارڈ کرلو بعد میں کچھ بند اس پرنے نکال لیں یہ برائے راست نہیں پڑھا جاستا اگر ہم ریڈیو میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں اسٹریپ دکھا دیجئے آپ برائے راست کیا پڑھ لیں کوئی چیزیں حکومت کے ہم خیال نہیں ہوتی نہیں تو مرسیہ تو سیاسی سیاسی چیز میں کیا ہے وہ ہماری روح ہے ہم سیاسی عوامل کے بغیر رہنی سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی تو یہ پچھلے ہفتے ہی جب بلدیا آگ کی برسی پر ہم بات کر رہے ہیں تو دھین میں آتا ہے کہ ایک طرح سے وہ بھی تو ایک کربگر نمار کیا ہے وہ بھی ایک مظلوموں کی لڑائی رہی ہے جہاد رہا ہے چھ سال طاقتور لوگوں کے خلاف دیکھیں حضرت صاحب یہ مصرح زیادی کا مطلع ہے ہر دور میں مظلومیت کی داستہ لکھی یہ اسی اسی آپ کی بات سے میں ذہن میں بلکل وہ جو کربلا وہ جغاتی رہتی ہے وہ جو کہایاتا ہے کہ ہر دور میں کربلا جو ہے قتل حسین اسے اسلام زندہ ہوتا ہے تو وہ کربلا پھر وہ محدود نہیں رہتی اور آپ نے بڑی اہم باتیں کہیں بہت بے دردی سے لوگ مارے جاتے ہیں لیکن یہ ان کے سامنے کوئی حدف نہیں تھا کہ ہم سراب نہیں ہوں گے ہمیں پانی نہیں چاہیے ہم بیعت نہیں کریں گے بیعت شکن ہے یہ پوائنٹ جو ہے اس نے کربلا کو ہر دور میں رکھا یہ تو بنا دیا گیا ریجسٹنس کا وہ ایک بند کا استعارہ بن گیا بلکہ آپ تو جدی شاعری جو ہے جدی مرسیہ جو ہے ہمارے عبدالور فروج صاحب جو حریت اقوار کے بڑے کاملوں میں بڑا مرسیہ کی کام میں نے ان کا مرسیہ اس میں شامل کیا ہے ہر دور میں وہ مورخوں سے کہو تم نے کچھ نہیں لکھا لکھی تو صرف سالاتین کی داستان لکھی اور تم نے وہ تو لکھا نہیں جو تمہیں لکھنا چاہیے تھا تو مرسیہ نے اس میں مرسیہ صاحب یہ بھی 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 کہ میں نے کہا مرسیہ کی اس طرح نے معاملہ خراب کر دیا اور ایک ڈھونگ رچا دیا بگڑا شاعر مرسیہ کو یہ بھی بہت کہا گیا تو بگڑا شاعر مرسیہ یہ ایک زمانے میں انشاء کے زمانے بڑا مشہور تھا لیکن کہا آپ فیض صاحب کو بگڑا شاعر کہیں گے مسلمان زہدیوں کہیں گے کہ جو منکر دین وہ یہ جبر کا منکر ہے تو بات کہنے کی یہ ہے کہ ہمارے اور میں وہ سارے نام لے رہا ہوں جو سیکولر فکر کے مرسے لکھا رہے ہیں مصطبہ زہدیوں فیض صاحبوں علی سردار جعفیوں کیسی آدمیوں تو پڑا چلا کہ کربلا نے اتنی ہماغیریت جو آپ بتا رہے تھے کہ وہ مسلمانوں سے بھی آگے معاملات ایسی لکھی گئیں گے ایسی نظمیں ہمارے ہیں جو غیر مسلموں نے لکھی ہیں صرف یہ نہیں کہ وہ اردو والے بلکہ وہ انگریزی زمان میں بھی چیزیں موجود ہیں اچھا ہاں برکل ہیں ہمارے لکھی گئے ہیں ترجمہ کی گئے ہیں انیس کو بھی انگریزی میں ترجمہ کیا گیا ہے اور کئی لوگوں نے یہ کام کی ہیں اس طرح کام ہے باران ہمارے معاشرے میں جیسے اب برداشت کا مادہ بہت کم ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا چاہے وہ مذہبی طور پر کی ہو یا معاشرتی طور پر بھی ہو تو مرسیہ کیونکہ مظاہمت کا استعارہ بن گیا بلکہ تو آپ کو لگتا ہے کہ گوئنگ فورڈ یہ کہ کردار عدا کر سکتا ہے کر رہا ہے ہاں کر رہا ہے مزید کردار ایک بہت اور ہے ایک خیال یہ ہوتا ہے کہ انیس کے دور میں شاید یہ خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ روحانی باتیں ہیں اور دوزہ کو جنت کی باتیں ہیں وہ مرسیہ عہد حاضر اس وقت کے تقاضی پورے نہیں کرتا انیس جناب عونو محمد جو جناب زینب کے فرزن ہے ان سے جناب زینب نصیت کرتی ہے دیکھو تم ادھر جاؤ گا تو تمہیں شمر پانی کا گلاس دکھائے گا تو تم متاثر مت ہونا پھر ایک بس رہا ہے جس کے ہیں بس اس کے ہیں جدہ رہیں بس ادھر رہیں تو یہ نظریہ کی بائداری ہے بلکل اس زمانے میں اس طرح تو انیس یہ کرتے تھے کہ وہ مقالمے مقالمے کی زبان میں لکھتے تھے اب یہ ہے کہ آپ برائے راست ہیں اب جتنی شاعریہ برائے راست ہوتی ہے اس پر مقالمہ آدھا ہوتا تھا کہ ہمیں یہ پانی نہیں چاہیے مطلب یہ کہ شمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت عباس سے اس کی ایک قرابت تھی خاندانی قرابت تو وہ کہتا تھا تم اس طرف آجاؤ وہ کہتا ہی نہیں ہم ظالم کے طرف نہیں جائیں گے چاہے کچھ ہو تو یہ ایک درز بھی ہو جاتا ہے پھر ہم ایک بات بھول لیں جو اسلام کی بنیائی تعلومات ہے جو جناب رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیائی تعلومات رواداری آفو درگزر کرم یہ تمام دیکھیں یہ تو ہیں نا الہسین و منی وانہ مزن الہسین کہ یہ رسول کے نواسے نے اپنی شہادت پیش کی ہے تو جناب رسول خدا کی تعلیماتی کو آگے لانا مقصد ہے آپ مرسی کا تمام دیکھئے ان کا توڑ جا کے وہی ہوتا ہے کہ ہم قرآن کا اور اسلام کا تحفظ چاہتے ہیں اس کو لے کے آگے پھر لیں گے مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے خود پی ایش ڈی کر لیا ہے کم از کم کم از کم بی اے کی ہے مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ سامنے نہیں آرہا کہ میں یہ کیسے کہوں کہ اب پروگرام کا بات ختم ہو ہو گیا وقت مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ واقعی اتنا اتنا کچھ سیخہ ہے ایسے لگ رہا ہے ہاں ہاں نہیں صاحب آپ کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں صاحب صحیح بہت 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 آپ کی مہربانی آم it was میں تو سٹیوٹن ٹو میں ہاں نہیں ہم لوگوں کے کم از کم از کم میرے اور ضرار کے لئے بہت لوگ میں اس میں میں تو کہتا ہوں کہ اس میں زیادہ جو مجھے بات چھو رہی ہے اور میں نے کہا بھی تھا وہ یہ کہ جو ذرا ہٹکے کے انوان سے آپ روان دیتے ہیں تو بلدہ ہے کہ ایک نئے پیرائے میں دیکھئے آپ نے گفتو ہو گی منہ عام طور پر ہمارے ہیں کہ ہوتا ہے ایک شخص کھڑا ہو گیا اس نے مرسیہ نکالا مرسیہ پڑھ لیا اور خانہ پوری ہو گئی محرم کی لیکن یہ بہت گین کرتے ہیں اس سے لوگ ہماری جنریشن بہت آپ کی مہربانی آئے ہو کے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ بھی ہوترا ہی گین کریں گے ہم نے گین کریں گے نہیں میں نے بھی آپ کی گفتوں سے سیکھا ہے ایسا نہیں یا میں کوئی اتر کے آیا مجھے بہت آپ کے آپ کے سیکھا ہے میں آپ کو بتاؤں ہمیں لگا کہ آپ اوپر بیٹھے ہوں اور ہم نیچے بیٹھ کسر سے نہیں آپ کے سوال نے محمیز کیا نا طبیعت کو سوال بڑا ایم ہوتے ہیں اس سے باتیں کھلتی ہیں اسے آپ کی محمیت سے آج کے لئے اتنا ہی پھر دوبارہ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے خدا حافظ